اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے بی بی اے ورسیز بی ایس ڈینٹل ٹکنالوجی مینز اگر آپ بی بی اے کرتے ہیں تو بی بی اے کر لینے کے بعد کہاں کہاں جاب زافر ہوں گی اور اگر بی ایس ڈینٹل ٹکنالوجی کا ڈگری پروگرام آپ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کن کن جوگو پی ڈیا سٹوڈنٹس جاب زافر ہوتی ہیں سٹوڈنٹس سب سے پہلے اگر ہم بی بی اے کے الیجیبیلٹی کریٹیریہ کی بات کریں تو آپ کا انٹرمیڈیٹ ہونا ضروری ہے کمیز بارہ کلاسوں ایف ایس ای پری میڈیکل ایف ای سی پری انجیننگ آئی سی ایس آئی کوم ڈی کوم ایف ای ایف ای ایٹی اے لیول ان تمام ڈسپلنز کے بعد آپ بی بی اے میں ایڈمیشن کے لیے الیجیبیل ہیں اور بی بی اے یونسہ ڈیا سٹوڈنٹس یہ چار سالہ ڈگری پرگرام میں اس کے آٹھ سمسٹر ہوتے ہیں اور ہر سمسٹر کا دورانیہ چھے ماہ ہے اور اگر ہم بی بی اے کے میرٹ کی بات کریں جو گورنمنٹ سیکٹر کے ٹاپ کی یونیورسٹیز ہے وہاں اس کا میرٹ کو ایٹی پرسنٹ پلس پر رہتا ہے اور اس کے بعد جو چھوٹے ایئی آس کے اندر یونیورسٹیز آ جاتی ہیں وہاں اس کا سکسٹی تو سیمنٹی پرسنٹ تک اس کا میرٹ رہتا ہے بی بی اے کا اور بی بی اے کے فی پیکجزز کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر میں سٹوڈنٹس تیس ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک پر سمسٹر اور پرائیوٹ سیکٹر کی بات کریں ایک لاکھ سے لے کے دو لاکھ سے زائد رقم وہ آپ سے ایک سمسٹر کی چارج کر سکتے ہیں اور اگر ہم بی بی اے کے ایمپلائیمنٹ ایریا کی بات کریں تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ کے پاس سیکنڈ نمبر پہ ڈی اے سونس آپ کے پاس مارکٹنگ آ جاتی ہے مارکٹنگ اندر تمام ایریا آپ کے پاس موجود ہے وہ میڈیکل کا ایریا سمجھ لیں وہ آپ کومرس کا ایریا سمجھ لیں وہ آپ ایڈوکیشن کا ایریا سمجھ لیں وہ ایڈویٹیزمنٹ کا ایریا سمجھ لیں وہ کوئی بھی ایریا سمجھ لیں مارکٹنگ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے آپ کو بی بی اے کے بعد یہاں جابز آفر ہوتی ہیں تیسرے نمبر پہ پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپٹلز جانسی ہیں وہاں جابز آفر ہوتی ہیں فورتھ نمبر پہ ڈی ایسون ایڈویٹیزنگ کمپنیز جانسی ہیں وہ بی بی اے کے بعد جابز آفر کرتی ہیں ففتھ نمبر پہ ڈی ایسون آپ کے پر سیرچ انڈیویلپنٹ سینٹرز آ جاتے ہیں جہاں بی بی اے کی جابز آفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد سکھ نمبر پہ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ آ جاتے ہیں جس میں مختلف کالوجیز اور یونیورسٹیز آ جاتی ہیں جہاں بی بی اے کے بعد جابز آفر ہوتی ہیں کسی بھی کالوج میں آپ کل کو لیکچرر کے طور پر کام کر سکتے ہیں کسی یونیورسٹی کے اگر بات کریں وہاں آپ کو نیکس ایم ایس ایم پل وغیرہ کرنا ضروری ہوگا وہاں ٹیچنگ کے فرائد سر انجام دینے کے لیے اگر مارکٹنگ کی بات کریں تو ہر فیلٹ کے اندر ایک اچھے مارکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک اچھے ایڈمنسٹیٹر کی ضرورت ہوتی ہے تمام جابز جانسی ہیں وہ بی بی اے کے بعد مارکٹنگ کی اور ایڈمنسٹیشن کی جانسی ہیں وہ جابز آفر ہوتی ہیں تو سٹوڈنس اگر آپ کے پاس اپنے سبجیکٹ میں گریپ ہے تو کل کو بی بی اے میں جابز آفر ہوں گی اگر آپ ایک اچھے مارکٹر نہیں ہے ایک اچھے ایڈمنسٹیٹر نہیں ہے تو سٹوڈنس پھر بی بی اے کے بعد جابز نہیں ہے بلکل نہیں ہے یہ میں آپ کو کلیر کٹیے بات کر رہا ہوں آپ کو ایک اچھے مارکیٹر ہونا ضروری ہے ایک اچھے جانس ہے ایڈمنسٹریٹر ہونا ضروری ہے تو پھر بی بی کے بعد جانس آپ کے لیے موجود ہیں پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی تمام یونیورسٹیس ڈگری پروگرام کو آفر کرتی ہیں اور اس کے سیلری پیکجز کی بات کی جب گورنمنٹ سیکٹر میں تو آپ کے بیسک پیسکل پر ہے اور پرائیوٹ سیکٹر میں آپ کے سکلز کو مدنظر رکھتے ہوئے پرائیوٹ سیکٹر میں آپ کو پیک کیا جائے گا سٹارٹنگ ہوگا لیکن ایکسپیڈنس کے ساتھ پیکجز ہوتا جائے گا اور اگر ہم بی ایس ڈینٹل ٹیکنالوجی کی بات کریں بی ایس ڈینٹل ٹیکنالوجی یہ چار سالہ ڈگری پروگرام میں اس کے آر سمیسٹر ہوتے ہیں اور ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد ہم اس میں ایڈمیشن کے لیے آلی جیبال ہیں گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسیزم میں جس کا میرٹ ہے وہ ایٹی پرسنٹ پلس پر رہتا ہے لیکن اس کینگ ایڈور میڈیکل یونیورسیزم میں اور گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسیزم اپنا انٹری ٹیسٹ ضرور کنڈیکٹ کرتی ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسیزم میں پچاس فیصد لے کے ساٹھ فیصد والے سٹوڈنس کو ڈینٹل ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن مل جاتا ہے اور اگر فی پیکجز کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر میں تقریباً تیس ہزار سے پچاس ہزار تک پر سمیسٹر آپ کا بنتا ہے اور پرائیوٹ سیکٹر کی بات کریں پرائیوٹ سیکٹر میں اوورال اس دگری کا جو خرچ ہے وہ تقریباً ٹین لیکس لے کے فیفٹین لیکس تک آپ کا خرچ بیس ڈینٹل ٹیکنالوجی کا آ جاتا ہے اور بیس ڈینٹل ٹیکنالوجی کر لینے کے بعد اگر ہم ایمپلائیمنٹ ایریا کی بات کریں جو مینفیکشنگ کمپنیز آ جاتی ہیں ڈینٹل کے ریلیٹیڈ وہاں آپ کو جاب زفر ہوتی ہیں فیفت نمبر پہ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ آ جاتا ہے جہاں جاب زفر ہوتی ہیں ڈینٹل ٹیکنالوجی کے ریلیٹیڈ جہاں ایڈیوکیشن دی جاری ہوتی ہے سکس نمبر پہ ریسرچ انڈ ڈیویلپنٹ سینٹرز آ جاتے ہیں جہاں جاب زفر ہوتی ہیں سیونت نمبر پہ سٹورنٹس آپ کو انٹرنیشنل آپورچنٹیزم فارن کنٹری کے اندر بھی اس ڈگری پرگرام کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد جاب زفر ہوتی ہیں اس ڈگری پرگرام کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد آپ اپنا کلینک رن نہیں کر سکتے نمبر ون نمبر ٹو پہ گورنمنٹ سیکٹر میں بہت ریر جاب زفر ہوتی ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں جاب زفر ہوتی ہیں اور اس کے لیے بھی آپ کو سکل کا ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے سکل ہوگی تو پرائیوٹ سیکٹر بھی آپ کو پی کرے گا کینگ ایڈوینڈ میڈکل یونیورسٹی میں ڈگری پرگرام آفر ہو رہا ہے اور اس کے بعد خیبر میڈکل انسٹیٹوٹ اور میڈکل سائنسز کے اندر یہ ڈگری پرگرام آفر ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ سپیریہ یونیورسٹیز ڈگری پرگرام کو آفر کر رہی ہے لاہور یونیورسٹی آفر کر رہی ہے فیصل آباد یونیورسٹی کے اندر یہ آفر کیا جا رہا ہے اور بھی دیگر یونیورسٹیز پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کیا جاتی ہیں جہاں بی ایس ڈینٹل ٹکنالوجی کا ڈگری پرگرام آفر ہو رہا ہے کمپیریسن کیا جائے بی بی اے کا اور اس کے بعد بی ایس ڈینٹل ٹکنالوجی کا اگر ڈی ایسٹوڈنس آپ ایک اچھے مارکیٹر ہیں ایک اچھے ایڈمنسٹیٹر ہیں یہ اگر آپ کے پاس سکلز ہیں تو دن آپ کے لئے بی بی اے زیادہ بہتر رہے گا میڈیکل میں جانے کا شوق ہے تو سٹوڈنس پھر آپ کے لئے دنٹل ٹکنالوجی ٹاپ ٹین الائیڈ ہیل سائنسٹیز ڈینٹل ٹکنالوجی کا بھی آتا ہے اور اس کے بعد جنرلی طور پر ٹاپ ٹین پوسٹوں کی بات کریں ڈگریس پروگرام کی بات کریں کامرس کے مدان کے اندر ہے تو ان میں ایک نام بی بی اے کا جانس ہے وہ بھی آتا ہے تو دونوں ڈگریس پروگرام کے لئے آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے پریکٹیکل نالج کی ضرورت ہے تو پھر جا کے مارکٹ میں آپ کل کو سربائیو کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی بڑی آپ سٹوڈنٹ لوگ اچھی لگئے ہوگی نیکس سوڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا ہیار کیے گا فی آمان اللہ